ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقافتی، تحزیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل ایکون پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل موسیقی 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 اور جو ہمارے یہاں پر زباندانی کا جو سسٹم اسکولوں پر اچھت رہا ہے وہ بڑا قابل رہے گئے زبان کے نام پر ہمارے لینڈویج کو بھی سبجک کے طور پر پڑھا دیں ایک سبب پڑھا رہا جاتا ہے اس کے بعد فیلتر بلینڈ نائی دوک والم جو پولز کے ایکسرسائیز لنگ کرائی جاتی ہے اور ما شاہ اللہ ہمارا پورشن پورا ہو جاتا ہے جو زبان ہوتی ہے زبان کو کیسے you should know your duty as a language teacher ہم لوگ بلتے ہیں کہ جو آپ تیکس پڑھا رہے ہیں اگر وہ تیکس کو ہسٹری کا تیکس ہے تو اس پہ آپ کو کی تاریخ نہیں بیان کرنا ہے وہ ہسٹری کا تیکسر بیان کرنا ہے اگر آپ انگریزی کا کوئی تیکس پڑھا رہے ہیں اس پہ ہسٹری کا پھٹیا ہوا ہے تو you should be well aware of your role as a language teacher کہ آپ کو کیا بتانے سکے کہ آپ کو کس چیز پر قرام کرنا ہے آپ کیس چیز پر قرام نہیں کرنا ہے what not to speak innovation is more important than what to speak innovation تو یہ جو سکن ہونی چاہیے تو زبان لانے کی جو صلاحیت ہمارے آگر پروان چڑھنے چاہیے اس پہ کبھی محسوس ہوتی ہے ماشاء اللہ اکتاب میں سٹوری تکھی گئے اگر بچے اس کو بڑھیں گے تو کہانیوں کے ذریعے سے ان کے تخیلات بھی مبصیم ہوگے ان کے تجربات بھی انہانس ہوں گے ان کی زبان بھی جو ہے وہ ذکیرہ الفاظ بھی پڑھیں گے ان کو جو تجربہ بھی حاصل ہوگا تاریخ بھی جو ہے کہانیوں سے منتقی ہوتی گئے تو اس سے بہت سارے سوائل حاصل ہوگے ہیں اس لیے جو ہے یہ کتاب کا ادھرہ یہاں پر ہوگا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں جن کا تعلیم سکولوں سے ہیں تعلیم و تعلیم سے ہیں ڈاکٹر اکبال مرکی کا اپنی ذمہ داری پوری کرتی کیا بات لکھ کر اور اپنی ذمہ داری پوری کریں گے وہاں کے لئے ماسٹرز کے آپ اس کتاب کو اپنی ریٹھری کیلئے خرید دیئے اور جو بچے کچھ پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہیں ہماری کلاہوں میں ایسے دو دو پانچ پانچ بچوں کو یہ کتاب آپ جب گفت کی یہ پڑھنے پر دیئے ہم کو یہ شکایت میں بچے پڑھتے نہیں لیکن ہم نے کون سی کوشش کی ان کو پڑھائیت کرنا دیتی یہ بھی ایک سوال جاتا ہے کہ ہم آمارک طرف سے کیا جتے ہوگی ہے اس لیے ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو حالات ہیں اس پر نوحہ کرنے کی بجائے we need to find a way out کیا بادر اس سے کیسے ہم نکھلے اس کے لیے ہم کوشش کرنی چاہیے اور جو کہانیاں گفتر صاحب نے یہاں پر لکھی ہیں یہ ان کہانیاں مونوں نے مورالز بھی بہت اچھے دیں اور اور کیداروں کے ذریعے کہ ہم نے اتنے اچھے دھنگ سے وہ مورالز بیان کیے گئے ہیں کہ بچہ کہانی کے انداز جو اس کو پڑھتا جاتا ہے اور اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے داکٹر صاحب کیا سکھا رہے ہیں ایک کہانی ہے How the parent became greed اس میں نے 20 یومر 11 پہ لکھا ہوا ہے as it is said that greed is bad جو لالہ سے وہ بہت ہے and it ruins the greed اور جو لالہ سے آدمی کو گربار کر دیتی ہے the parent to fell a victim into the hands of his greed parent بیجرہ کو اپنی اس لالہ کا شکار ہوا he was very greedy وہ بہت لازی تھا his greed destroyed the beauty of the bird اس کی اس گریپ نے اس کی beauty کو ختم کر تو یہ کہانی میں بچہ پڑھ رہا ہے کہ اس کو یہ سبب مل رہا ہے کہ مجھے بھی لالہ سے دور رہنا چاہیے جیسے اس پر اندازے کو اس لالہ نے نقصان ہو جایا ہے ویسی مجھ کو بھی یہ لانت انسان ہو جا ہی ہے پھر آگے لکھا ہوا ہے the greed parent as we find today is the result of the greed of that ancestor parent اس کے بعد وہ کہانی لکھی گئی ہے پیس نبر 31 پر بیس سر میں بہت اچھا میسج کیا ہے کہانی کے اندر جو موٹ اب بھو کی جو کہانی کہیں بھو انجر the life is not good but foolishness eat this and be grateful to one وہ تکپر جو ہوتا ہے کہ اوپر جا کے خواہ ہونا اوپر جو نیچے گراؤن سے کوئی گراس بھی خواہ ہونا تو اس کو رائے دی جاتی ہے اتنے امسورت انفاظ میں کہ بچہ جو پڑھ کر سمٹ جیتا ہے کہ تکپ جہے ہو انسان کو زائے کر جیتا ہے کپ جہے انسان کو زائے کر جیتا ہے ایسی آدھو جی پیج نمبر 57 پر چھے کی جو کہانی ہے جی جو تاور جیتا ہے جیتا ہے اس میں کہا کہ کچھوہ جیتا کو گھرد کو سمجھاتا ہے قرویلٹی is a sin and is not allowed anywhere it must vanish from the society for a peaceful and smooth living we have to do something or the other to get rid of this value زلدوں کے خلاف جیتے بچہ جو کہانی پڑھ 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 جب باتوں کو پڑھے گا تو اس کے اندر میں واقعیات اور مورل خود بخود دیولپ کریں اور اس کی زباد بھی اچھی ہو جائے اس لیے یہ کتاب جو ہے اس لائق ہے کہ یہ نہ صرف بچے اس کو پڑھیں بلکہ میں کہوں کہ انگریزی کے اساس ہے وہ اس لیے جو انگریزی زبان دکٹر صاحب میں لکھی ہے ماشاء اللہ بہت عالی درجے انگریزی اس میں لکھی گئی ہے اور میں دکٹر صاحب سے ایک گزارش کروں کہ جیسے آپ لوگ ادارہ نسکی عدد انگریزی کیلئے بھی آپ لوگ کچھ کی تھے ہم لوگ میں شانجل ہوں گے ہم لوگ آئے کہ ہم بھی کسی سکھ گے اور ہم بھی کچھ اپنی زبان کو ڈیولپ کریں گے کہ ہمارے اندر بھی کچھ زبان دانی کی صلاحیت پیدا ہو اور یہ جو ہمارا اسلامی معجرہ ہے ہماری جو پوری تہزید جو اسلامی تہزید یہ القتاب کی تہزید ہے لیکن ہمارے یہ کتابوں کے ساتھ سبوط ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہمارے آلہ قرین کتاب کی آلہ قرین صورت یہ ہے کہ آلہ کتاب انسان کی زندگی بن جائے اور اس کی آلہ قرین صورت یہ ہے کہ کتابوں کا کاروبار کیا جائے اس لیے کہ تہا گیا بستی میں سب سے آلہ جگہ مزید ہے اور مزید جو ہے وہ انسان کو آل کتاب کی تہزید پہ ڈھانے کا مرکز ہے اور بستی کی بترین جگہ آج آرہے تو آخری جگہ آل کتاب کی تہزید کا یہ کتاب بتا ہوتا دی ہے یہ آل کتاب کی ہماری تہزید ہے یہ تہزید کی جو ہے اور لوگ کتابوں سے پڑھنے پڑھانے سے اور عیل سے دور ہوتے جا رہے ہماری کوشش ہو کے ایک کتابی مہمول جو ہمارے یہاں پہ ہمارا جنگیان بنے اور جو لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ اپریشیئٹ کریں اپریشیئٹ لون ان ڈان آف در لیو سر لیو جنگیان ہم اپریشیئٹ نہیں اپنی ساتھ اس کو کتنا آگے پڑھا سکتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں میں ایک مطبع پھر ہم سب حاضرین کی جانت سے ڈاکٹر اکوال بھرکی صاحب کو مبارل بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ انجازی پہ کہانیاں کی وہ ایک بہت بڑا کام شہر کے لیے کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ پہلا شروعہ ہی ہے اور پھر بگن ہا پھر آگے بیچ کہانیاں ہیں اور انجازی مزامی کو آتے رہیں گے اور ہم جو باعت پہ آنے مارے لوگوں کے لیے سر جو مشہر راقی حیث سے ساکی ہوگی ہم ان کے نقشے قدم پر چلے گے اتنا کہتے میں اپنی بات تک کرتا ہوں شکریہ ڈینک 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 ہم 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 ہم